بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت تو بڑھ ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چیمگوئیاں، افواہیں اور بہت سی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اسی سب کے اندر نواز شریف کی سزا ختم ہونے، کسی قسم کی ڈیل ہونے اور نواز شریف کے وطن واپس آنے کے حوالے سے باتیں تو بہت گرم ہیں، ہوا میں چل بھی رہی ہیں، اسلامباد کی فضاؤں میں بھی، راولپنڈی کی فضاؤں میں بھی اور یہاں تک کہ لنڈن کے اندر بھی بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب جو پارٹی کے اہم ترین اجلاس ہوا ہے اس کے اندر عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے اور اندر کی کہانی کچھ ہم نے بھی اپنے ذرائع سے پتا کی ہے اور کچھ سورسز اس وقت کلیم کر رہے ہیں عمران خان کا اعتراف اور اس سب کے اندر اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے اگر کوئی ڈیل یا ڈھیل کا تصور اور مائنس عمران اور نئے پلیئرز گیم کے اندر انٹروڈیوز کرنے کی بات آتی ہے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان کیا کریں گے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر اور اس سارے سیچویشن کے اندر عمران خان کی طرف سے یہ باتیں کیا جانا یہ کس جانے بشارہ ہے کیا آواؤں کا روح اصل میں تمدیل ہو چکا ہے کیا عمران خان بھی اس وقت کسی بھی قسم کی مضامت جو ہے اس کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں آپ ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اند تک تاکہ مکمل ڈیٹیلز کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھا سچ بلکل زیادہ خطرناک ہوتا ہے جھوٹ سے تو آپ مکمل ڈیٹیلز ضرور سنیے گا تاکہ پورا معاملہ کرسٹل کلئر ہو جائے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف تو یہ رنگ دیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ آصف علی زرداری کے اچانک سیاسی میدان میں قدم رکھنے اور پھر سے ایکٹیو ہونے کے بعد ہوا اور ان کی وہ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے اس جانب ایک بڑا کلئر اشارہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قاسد بھیجے جا رہے ہیں پیغام رسانی کی جا رہی ہے کہ اس وقت ہم اس تبدیلی سے تنگ آ چکے ہیں اور تبدیلی کی تبدیلی چاہتے ہیں یعنی کہ عمران خان کو بھیج کر زرداری یا پھر نیا کوئی پلئر اس سارے معاملے میں انٹرڈیوس کروانا چاہتے ہیں اس سب کے بعد ظاہری بات ہے دفاعی ذرائع جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ انہوں نے اس کے اوپر سختی سے تردید کی اور کہا کہ زرداری سے اب بتائیں اور یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ یہ نام نہیں بتاتے اور ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں اگر اتنی حمد ہے اتنے جمہوریت کے لمبردار ہیں تو ایسوں کے نام بھی بتائیں اب اس سب کے اندر نواز شریف کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے بھی اے آر وائی کا دعویٰ آ گیا اب اے آر وائی کا ظاہری بات ہے بہت سے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اے آر وائی نہ صرف پی ٹی آئی کے سرکلز کے ساتھ بہت زیادہ قربت رکھتا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے ساتھ بھی اے آر وائی جو ہے اس کے بہت سے تعلقات ہیں جو ہیں انہوں نے بھی کہہ لی ہے کمر کسلے اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا جب تک عمران خان گھر نہیں جاتا اور اس سب کے اندر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ سارے اپنی اپنی سیویز لے کر میدان میں کھڑے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ فائر ہونے والا ہے موجودہ پرائم منسٹر گھر جائے گا تو یہ سب ویسے بھی کوئی سیویلین بالا دستی نہیں ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے کی مار ہیں میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے اشارے کی یہ مار ہیں اس کے بعد یہ سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک جانب تو یہ دعویٰ بھی سامنے آیا اور ہم نے بھی آپ تک رکھا بات کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہاتھ کھین چکی ہے مکمل طور پر انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا گند ہے آپس میں کریں اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو یا اس طرح اداروں کو اس گند میں گندے سیاسی کھیل میں اپنے پیٹی فائدوں کے لیے نہ دھکے لیں کیونکہ یہ پرسیپشن بنانا بھی ایک پولیٹیکل موو ہے آپ اس سائیکی کو سمجھیں کہ عوام کے اندر جب آپ ایک پرسیپشن بنا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تا ہم گا گئی جی اب ہوا چل گئی ہے اب ہمیں ووٹ دیں ہم اگلا آپشن ہے تو عوام کے ذہنوں کو بدلنے کی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ at the end of the day ووٹ جو ہے وہ عوام نہیں کاسٹ کرنا ہے اور let's be very honest اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہے کیا وہ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں کیا وہ سارے ووٹ ڈال دیں گے ظاہری بات ہے اگر وہ اثر انداز بھی ہوں میں یہ نہیں کہہر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ بھی maximum practically یہی possible ہے کہ 10 to 20% ریزلٹس کی اوپر وہ افیکٹ کر سکتے ہوں گے اس سے زیادہ ان کی بھی capacity نہیں ہے although وہ کیا انہوں نے نہیں ہے لیکن اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو انہیں بھی اپنی capacity کا پتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر ایک جانب سینٹ کے اندر بھی بڑی دلچسپ چیز ہوئی اور سابق چیرمن سینٹ اور پیپلز پارٹی کے بڑے امپورٹنٹ رانوما ہیں رضا ربانی انہوں نے آج سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر بڑی باتیں کی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیول اور ملٹری بروکریسی جو ہے اسے پارلیمنٹ کو جواب دے ہونا پڑے گا اور شرائط پر باقاعدہ طور پر ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی کن شرائط پر ٹی ٹی پی سے سیز فائر معاہدہ کرتے ہو کن شرائط پر طالبان کو سپورٹ کرتے ہو یا افغان طالبان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اس وقت ملٹری بروکریسی جو ہے اسے پارلیمنٹ کے سامنے ہمیں سر نگون کرانا ہوگا ایک جانب یہ اشارے بھی کیے جا رہے ہیں اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس بیان کے والے سے کیونکہ پچھلے ایک ڈیڑھ افتے سے اسٹیبلشمنٹ کے گن گائے جا رہے تھے شاید اسٹیبلشمنٹ کے گن گانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پلہ نہیں پکڑایا اسٹیبلشمنٹ نے پھر بھی ایڈاپٹ نہیں کیا کسی کو اور سیویاں جو ہیں وہ وہیں سے رد کر دی گئیں جی ایچ کیو کے گیٹ کے باہر پھینک دی گئیں اس کے بعد اب پھر سے یہ وہ اپنا ہیرو بننے والا بیانیاں جو ہے اسے مارکٹ میں لے آئے ہیں لیکن اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا اور آج کے اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اور اس میں عمران خان نے جب کہا کہ نواز شریف کی سزا ختم ہونے سے متعلق کیاس آرائیاں ہو رہی ہیں نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا وہ آج تک منی ٹریل بھی نہیں دے سکے ایک مجرم کی سزا ختم کر کے کیسے چوتھی بار وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے یہ اجلاس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کے الفاظ تھے یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں جو گردش کر رہی تھی آج وزیراعظم نے ان چہمگوئیوں پر مہرے تصدیق سبت کر دی ہے اور اس سب کے اندر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کی جو انسائٹ ڈیٹیلز ہیں ظاہری بات ہے پولٹیکل کوئی بھی اجلاس ہو جائے اس کی جو کاروائی ہے وہ باہرانی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے اندر افغان صورتحال پر آرمی چیف جنرل باجبار اس وقت کے ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل فیض حمید نے بہت سی باتیں بتائیں اور وہ جو پورے اجلاس کی ایک ایک کر کے وہ بند کمرہ اجلاس وہاں پر ٹیلی فون بند میڈیا کا داخلہ منا تھا قومی سلامتی کا ایشو تھا لیکن جہاں پر سیاست دان ہوگا وہ تھوڑی سی بات بتائے گا ایک صافی کو کوئی ہمارا جاننے والا ہوگا وہ ہمیں بات بتائے گا کوئی اور سیاست دان تھوڑی سی بات کہیں اور بتائے گا اینڈ پہ وہ ساری ڈیٹیلز جب نکلتی ہیں تو وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں پزل کے پیسز بیچ میں پٹ ہوتے ہیں اور پوری کہانی سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح کے اجلاس جس میں سیاست دان ہوئے آج تک وہ اجلاس خوفیہ نہیں رہ سکا تو پرائم منسٹر کا اجلاس کیسے ایکسپشن ہو سکتا تھا اس سب کے اندر اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کے پی الیکشن سے متعلق خوشی منانا حرام کن ہے چلو جی جو آئی لڑیاں ڈالیں یہ پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کی اجلاس میں بلدیاتی انتخابات پر بات کی گئی اور اس موقع پر معاونے خصوصی برائے وزیراعلا کے پی بریسٹر سیفر بلدیاتی الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے سے متعلق ڈیٹا جو ہے وہ بھی عمران خان جو ہیں انہیں پیش کیا اس سب کے اندر بہت سی چیزیں بتائیں کہ آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے اور دیگر چیزیں اور ڈیٹا کی بنیاد پر عمران خان نے اس سب میں دیکھا چیزیں لیکن اس موقع پر وزیراعظم نے اور بہت سی دلچسپ چیزیں کہی ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی ناہلی ختم کرانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں اور ذرائع کی مطابق وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ نواز شریف کی سزا ختم انہیں سے متعلق کیا سارائیاں ہو رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کی سزا ختم ہو جائے نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا نواز شریف نے عوام کا پیسہ باہر منتقل کیا پنامہ میں نواز شریف کا نام آیا اور عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف آج کے دن تک رسیدیں یا منی ٹریل نہیں دے سکے ایک مجرم کی سزا ختم کر کے اسے کیسے آپ چوتھی بار وزیراعظم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی نا اہلی ختم کرنے کے لیے راستے نکال لے جا رہے ہیں یہ کون راستے نکال رہے ہیں ذرائع نے تو یہ بات باہر کر دی اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس اجلاس کے اندر وزیراعظم کی یہ بات کرنے کی کوئی تردید نہیں ہوئی اس سب کے اندر پرائیم منسٹر نے یہ کہا کہ نواز شریف کی سزا ختم کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں نواز شریف کی جو نا اہلی ہوئی اگر وہ کرپشن نہیں تو کیا کرپشن ہوتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف کی کرپشن اور پھر بھی اس کی سزا اپنے ختم کرنی ہے تو پھر اس ملک کی ساری جیلیں توڑ دیں پھر سب کو کہیں باہر آؤ سب کو کہیں چوری کرو ڈاکہ ڈالو جو مرضی کرو اور عمران خان ظاہری بات ہے اب یہ پیغام کہاں پر دیا جارہا تھا اور یہ پارٹی ترجمو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سنانا آپ نے بیٹی کو اور بات بیٹی کو کرنی اور سنانا بہو کو وہی والا معاملہ ہو گیا اس معاملے کے اندر بھی اور کیا یہ پیغام کسی اور کو دیا گیا ہے کیا یہ مقتدر حلقوں تک پیغام پہنچایا گیا ہے ظاہری بات ہے اس سب کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیراعظم نے اپنے ترجمانوں کو یہ ٹاسک دیا کہ مزید رگرسلی نواز شریف کی کرپشن اور نا اہلی کو اجاگر کیا جائے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پریشر بلڈ اپ کیا جائے اب ظاہری بات ہے جب اسے مزید اجاگر کیا جائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہوں گی اور راستہ رکے گا اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے ناظرین اکرام کے آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے اور عمران خان کی طرف سے یہ باتیں ہونا کیا یہ کسی ڈیل کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ صرف اور صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مو بند کرنے کے لئے عمران خان نے کہا کہ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا پھر پورے ملک کی جیلیں توڑی جائیں گی پھر سب کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور یہ کس کے لیے پیغام ہے یہ اس وقت سمجھنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن شاید اس پزل میں آہستہ آہستہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں میری ایک عادت ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی کانسپریسی تھیوریز نہیں رکھوں گا میں فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا پورا منظر نامہ کیس آپ کے سامنے رکھ کے ایک وکیل کی طرح آپ کو ججمنٹ کا حق دیتے ہیں آپ فیصلہ سنائیں میں کوئی ذہن سازی نہیں کرنا چاہتا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس پورے معاملے کو آپ کس طرف جاتا ہوئے نظر دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے لوگوں کا بھی ریس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بار